اسلام علیکم میرا نام سناولہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس خان اکیڈمی اچھا آگ کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کچھ لوگ جو ہیں وہ یولر میتھر پڑھتے ہیں کچھ آئیلر میتھر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ بھی اٹریٹیو میتھر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں اٹریشنز ہوتی ہیں وائی وان وائی ٹو وائی ٹری اپ ٹو سو آن ہم نے فائنڈ کرنا ہے انیشل کنڈیشن کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی ڈیفرینشل فنکشن میں دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے وائی وان وائی ٹو اس طرح کی ہم نے ویلیوز فائنڈ کرنی ہوتی ہیں تو اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کچھ یاد کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب سے پہلا تو آپ نے یہ فارمولہ جو ہے اس کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر فار ایزیمپل ہم نے وائی وان نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایم کی ویلیوز زیرو پوٹ کر دیں گے تو ایم زیرو پلس وان وائی وان آ جائے گا وائی ناٹ تو ہمارے پاس انیشل کنڈیشن میں ہوتا ہے نا مطلب وائی ناٹ اور ایکس ناٹ یا ٹی اگر ہے تو ٹی ناٹ یہاں پہ وائی ناٹ آ جائے گا آگے آپ ٹو سوان مطلب یہ آگے ایزیمپل میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو سوال کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ایک اہم ایزیمپل کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایزیمپل ہمارے پاس ہے کہ given derivative ہمارے پاس y minus t divided by y plus t ہیں with the initial condition initial condition ہمیں اس صورت میں دی ہوئی ہے کہ y is equal to 1 ہے at t is equal to یعنی کہ ہمارے پاس جو y ناٹ کی ویلیو ہے وہ 1 ہے اور t ناٹ کی ہمارے پاس ویلیو کیا ہے 0 ہے using the Euler method find y approximately at x is equal to 0.1 ہم نے 0.1 پہ ہم نے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے in 5 steps 5 steps میں ہم نے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے پچھلے lecture میں نوے lecture میں بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس step size نہیں ہے تو ہمیں مطلب اس کی iteration بتائی جائیں گی کہ کتنی ہوں گی n کی ویلیو یہ n کی ویلیو ہے 5 ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو ہمارے پاس اب اس میں کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے x-x not divided by n is equal to h ہوتا ہے اس میں integral function تھا تو اس میں ہمارے پاس کیا تھا b minus a divided by n is equal to h ہوتا تھا تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس x minus x not divided by ہمارے پاس کیا ہوگا n ہوگا اب یہاں پہ جونکہ یہ t میں function ہے لیکن یہاں پہ ہنو نے x دے دیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ t ہے x نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ ہمارے پاس تو x فنکشن میں جو ہمارے پاس differential فنکشن ہے اس میں x موجود ہی نہیں ہے تو یہاں پہ t کی value ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو h ہوگا وہ ہم کیسے نکالیں گے t minus t naught یہ t naught کی value ہے 0.1 minus 0 divided by ہمارے پاس n آ جائے گا تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ ہمارے پاس کتنا آیا ہے 0.02 آیا ہے اب اس کی value ہم مطلب ہمارے پاس جو initial تھا وہ ہمارے پاس 0 ہے 0 سے آگے ہم چلتے جائیں گے 0.02 0.04 68 اور 0.1 اور ہم نے کہاں پہ کرنا ہے 0.1 تک ہم نے لے کے جانا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اب اگر ہم ہمارے پاس جو function differential function وہ یہ ہے y minus t divided by y plus t ہم نے فارمولہ وہی put کرنا ہے پہلے ہم y1 کی value put کریں گے y1 کی ہمارے پاس y1 کیلئے ہمارے پاس کیا فارمولہ بنیں گا y1 کیلئے ہمارے پاس فارمولہ بنیں گا y1 is equal to y not یعنی کہ m کی جگہ پہ ہم نے 0 put کر دیا جو اوپر میں نے فارمولہ جو ہے وہ آپ کو دکھایا ہے تو m کی جگہ پہ 0 put کیا ہے یہاں پہ ym تھا تو 0 آگیا plus h f of t اور y not t not y not اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس y not کی value یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کتنی تھی یہاں اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو y not کے ہمارے پاس value کتنی ہے 1 ہے تو یہاں پہ 1 آ جائے گا plus h h ہم نے کتنا نکال ہے 0.2 آیا ہے آگے f of t not y not تو ہم نے ہمارے پاس جو function ہے وہ یہ ہے تو اس میں ہم نے t not اور y not کی value put کر کے ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہم نے لکھنا ہے تو ہمارے پاس یعنی کہ یہاں t کی جگہ پہ t not کی value t not کی value کتنی ہے 0 ہے t کی جگہ اوپر بھی 0 آ جائے گا نیچے بھی آ جائے گا اوپر y not کی value ہمارے پاس 1 ہے اور نیچے بھی ہمارے پاس 1 ہی ہو تو 1 minus 0 1 1 plus 0 1 تو اوپر بھی 1 نیچے بھی 1 یعنی کہ آپ کے پاس f of t not y not جو ہے وہ 1 کے ایک والا آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مطلب انہوں نے لکھے ہیں تو y1 ہمارے پاس کیا آ جائے گا y1 کی value ہمارے پاس آ جائے گی یہاں پہ y not y not ہمارے پاس کس کے ایک وال تھا 1 کے step size 0.01 یہ y not 1 minus t not 0 similarly یہ آ جائے گا آپ کے پاس یہ value آ جائے گا clear بات اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مطلب ہم نے y2 کی value نکالنی ہے تو m کی جگہ پہ ہم کیا put کر دیں گے 1 put کر دیں گے تو یہاں پہ 2 بن جائے گا یہاں پہ 1 بن جائے گا اور یہاں پہ وہی step size اور یہاں پہ function t1 اور y1 آ جائے گا t1 اور y1 آپ کہاں سے پہلے چلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں y1 کی value ابھی ہم نے یہ جو اوپر والی iteration ہوگی وہ y1 کی value ہم نے put کرنی ہے step size وہ ہی ہے اب ہمارے پاس جو function ہے وہ کیا ہے function ہمارے پاس ہے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں y-t1 تو y2 کے لئے یہاں پہ y1 آئے گا اور t1 آئے گا y1 اور t1 تو y1 کی value ہم اوپر already ہم نکال چکے ہیں 1.02 تو وہ آگے یہاں پہ اور t1 کی value ہمارے پاس کتنی ہے یہ ہمارے پاس t1 کی value ہے تو یہ ہمارے پاس کس کی آگئی t1 کی value آگئی similarly نیچے بھی put کریں گے simplify کر کے ہمارے پاس یہ answer آگیا similarly ہم نے y3 کی نکال لینی ہے اور ہم نے کس کی نکال لینی ہے y4 کی نکال لینی ہے اور ہمیں اس نے کتنا کہا تھا 5 تک لے کے جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے y5 کی بھی نکال لینی ہے اسی طرح ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے اس کی value بھی نکال لینی ہے hence the value of y corresponding to t is equal to 0.1 is اب last میں چونکہ اس نے کہا تھا دیکھیں دیرا یہاں پہ اوپر question کے اندر یہ t کہاں پہ بن رہا تھا last پہ مطلب add کرتے جائیں کرتے جائیں تو 0.1 last پہ بن رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس y5 جو ہے وہ last پہ بن رہا ہے تو مطلب اس جگہ پہ ہمارے پاس یہ t ہوگا اور ہمارے پاس جو y کے value نکلے گی وہ 1.0910 آئے گی ٹھیک ہے تو یہ بہت important ہے بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے اس سے آگے اس کی example جو ہے اس طرح initial condition کی وہ آپ نے کہہ لینی ہے بہت important ہے اگر آپ کا mathematics ہے تو آگے math میں اس کا ایک project بھی ہوتا ہے yuler method کا یا ayler اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے بھی بہت important ہے modified ayler method اتنا important نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ جو ہے وہ جھنجھٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لئے یہ میں discuss نہیں کروں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کچھ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے انشاءاللہ ہم جو ہے next method وہ میں آپ کو آپ سے discuss کروں گا کونسا ہے یہ رنگے کوتا method ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم discuss کریں گے یعنی کہ R کے method اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہم discuss کریں گے thank you so much for watching اللہ حافظ موسیقی